یا لالہ 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 اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اپنے پروگرام باتشیت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں علامہ اقبال نے انیس سو چار میں اپنے ایک مضمون قومی زندگی میں لکھا تھا کہ ہمارے زمانے میں ایک اور خاموش قوت ہے جس پر قوموں کی فنہ اور بقاق انحصار رکھتی ہے اور جس کے بل بوتے پر ایک قوم گھر بیٹھے دوسری قوم کو ہمیشہ کے لیے صفیہ عالم سے حرف غلط کی طرح مٹا سکتی ہے ہاتھوں کی لڑائی کا زمانہ ختم ہو چکا ہے اب دماغوں تہذیبوں اور تمدنوں کی ہنگامہ آرائی کا وقت ہے اور یہ جنگ ایک ایسی جنگ ہے جس کے زخم زنگاری اور کافوری محرم سے ہرگز اچھے نہیں ہو سکتے ناظرین آج کے پرگرام کا خصوصی موضوع ہم نے جو چنا ہے جو رکھا ہے وہ اسلامی اور مغربی تہذیب اور اس کا حقائق کی بنیاد پر معازنہ جو ہے انشاءاللہ آج اپنے پرگرام میں کریں گے اور اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ اسلام آباد سے راو جاوید صاحب ہوں گے جو ریسرٹ سکالر ہیں ان کے علاوہ محمود الحسن یزدانی صاحب ہوں گے جو کہ مرکزی رہنما مرکزی جمعیت اہل حدیث برطانیہ سے اور اس کے علاوہ علیاس احمد صاحب ہوں گے جو کہ کالم نگار بھی ہیں اور جرنلسٹ بھی ہیں اور ہمارے ساتھ سٹوڈیو پہ آج جو مہمان ہیں وہ مولانا فواد بھٹوی صاحب ہیں مولانا صاحب آپ کو میں اپنے پرگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور بقاعدہ طور پہ آج کے پرگرام کا ہم لوگ آغاز کریں گے جیسے کہ ہمارا آج کے پرگرام کا عنوان ہے اسلامی اور مغربی تحزیب اور اس کا تقابل جو ہے تو اس سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ تحزیب جو ہے اس سے کیا مراد ہے اور آپ کی نظر میں تحزیب کے اناثر کیا کیا ہیں اور ان میں سے کوئی ایک اہم اناثر جو ہے اس کے بارے میں آپ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو بتا دیجئے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد تحزیب جو ہے اس کو انگلیش میں سیوی زیالیزیشن کہتے ہیں اور عربی میں اس کو الحضارہ الاسلامی ہے الحضارہ اور جو ہے وہ اس طرح مدنیت کے نام سے جو ہے اس کو پوارا جاتا ہے اور اس کا لغوی طور پر جو معنی ہے وہ کانٹ چھانٹ کے ہوتے ہیں اسلاح کے تو تحزیب جو ہے اس سے مراد یہ لفظ اگر ہم تاریخی اتبار سے دیکھیں یا اس کو جو ہے ہم لغوی اتبار سے دیکھیں لفظی اتبار سے دیکھیں ان کلمات کو تو اس کا جو تعلق ہے وہ سماجی اور اجتماعی جو زندگی ہے اس کے ساتھ ہے اور اس سے مراد جو ہے کسی بھی قوم کے اقوال افعال ان کی آدات اور ان کی رسوم اور رواج جس کے ساتھ جو ہے وہ دیگر قوموں سے ان کو ایک امتیاز اور ایک خصوصیت اور ایک نمائیہ جو ہے وہ حصیت جو اب حاصل ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ تحزیب کہتے ہیں اور کسی بھی تحزیب کے عام طور پر جو ہے وہ اناثر وہ چار ہوتے ہیں ایک جو ہے وہ اس کا اقتصادی نظام ایک سیاسی نظام اور ایک اس کی اقدار و روایات اور اس کے جو ہے وہ اقوال اور اخلاقی اس کی جو اقدار ہوتی ہیں یہ اس میں شامل ہوتی ہیں اور چوتھی چیز اس میں ہوتی ہے وہ ان کے علوم و فنون یہ چاروں چیزیں جو ہے کسی بھی تحزیب کے یہ اناثر ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو اہمیت حاصل ہے وہ اخلاق اور جو کردار ہے اس اناثر کو حاصل ہے وہ اس اعتبار سے کہ اس سے اس معاشرے اور اس تحزیب کے جو افراد ہیں ان کی شخصیت لوگوں کے سامنے واضح ہوتی ہے اور یہ ان کے حقیقت کو دیگر معاشرے اور دیگر تحزیبوں میں نمائع کرتی ہیں اگر ان کے یہ اخلاق اور ان کا کردار اچھا ہوگا تو اس کو جو ہے وہ تحزیب کہتے ہیں جس آدمی کے اقوال اور افعال ان میں یک ثانیت اور جو ہے وہ حقیقت ہو جس کے اقوال اور افعال جو ہے حقیقت ورا بنی ہو اس کو جو ہے وہ محذب کہتے ہیں محذب آدمی تو یہ تحزیب اس کو اپنے رنگ میں جب رنگتی ہے تو اس کو ہم محذب کہتے ہیں یعنی ایسا آدمی کے جس کے اخلاق اور اس کی عادات اور اس کے رسوم و رواد جو ہیں وہ اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ کمی کتائی یا اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ عائب اور جو ہے وہ نقص نہ ہو اس کو محذب کہتے ہیں تو یہ تہذیب جو ہے اپنے اندر جو شامل ہونے والے افراد ہیں ان کی اصلاح کرتی ہے اور ان کی جو ہے وہ کانٹ چھانٹ کرتی ہے ان کی برائیوں سے ان کی جو ہے وہ خامیوں سے تو اس لیے اس کو جو ہے وہ تہذیب کہا جاتا ہے اچھا یہاں پہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ تہذیب کا تعلق جو ہے وہ افراد سے ہوتا ہے یا علاقوں سے ہوتا ہے تحذیب جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ کسی خاص علاقے کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق جو ہے وہ جو معاشرے کے افراد ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے اس وقت جو کوئی قوم ہو یا آپ سمجھ لیں کہ کسی بھی معاشرے کے افراد ان کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے کسی خاص علاقے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے اسی لیے اس کی دلیل یہ ہے کہ کوئی بھی تحذیب جو ہے وہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے کے طرح منتقل ہو جاتی ہے افراد کے ذریعے جب اسی تحذیب کے اسی جو ہے وہ معاشرے کے افراد دیگر علاقوں کی طرف یا دیگر شہروں کی طرف رخ کرتے ہیں تو اپنی تحذیب کو وہاں منتقل کر دیتے ہیں جیسا کہ اسلامی تحذیب کا معاملہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ اسلامی تحذیب نے کیسے دیگر علاقوں میں دیگر جو ہے وہ ملکوں میں جو ہے وہ اپنے رسوخ کو اور اپنے اثر کو جو ہے وہ آثرات کو مرتب کیا ہے تو یہ اس بات دلیل ہے کہ جو تحذیب ہوتی ہے اس کا تعلق جو ہے وہ علاقے کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ اس کا تعلق جو ہے ایک معاشرے کے افراد کے ساتھ ہوتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سماجی اور اتماعی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے تو جس طرح سے ہم تاریخ کو بھی دیکھیں مختلف قوموں کو بھی دیکھیں کافی وقت گزر گیا اس میں سے کچھ زندہ ہیں کچھ نہیں ہے تو آپ کی نظر میں تحذیب کی بقا اور ترقی اور پذرائی کے لیے جو اسباب ہیں وہ کیا کیا ہیں کسی بھی تحذیب کی ترقی اور بقا اور دوام کے لیے جو چیزوں کا جن چیزوں کا ہونا ضروری ہے ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اس تحذیب کا پیغام جو ہے وہ عالمگیر ہو جس تحذیب کا پیغام عالمگیر نہ ہو وہ تحذیب جو ہے وہ چند وقت کے لیے ہوتی ہے اس کے بعد جو اس کا نام صفاستی سے مٹ جاتا ہے اس دنیا سے ختم ہو جاتا ہے چند دن کے لیے اس کی شعورت ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ اگر اس کا پیغام عالمگیر نہیں ہے تو وہ ایک خاص قوم کے لیے ہوگی چند افراد کے لیے ہوگی ایک بستی کے لیے ہوگی چند علاقوں کے لیے ہوگی جیسا کہ آپ رومن تہذیب لے لیں یا دیگر تہذیبیں لے لیں ان کا تعلق جو ہے وہ ایک خاص جو ہے وہ روم کے ساتھ تھا تو اس لیے وہ چند سالوں کے بعد آپ دیکھ لیں وہ اس صفاستی سے مٹ گئی تو جس تہذیب کا پیغام عالمگیر ہو وہ تہذیب جو ہے اس کو جو ہے وہ دوام ہوتا ہے اور اسی کو جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ زیادہ وقت جو ہے وہ ملتا ہے اس دنیا میں بقا کے لیے دوسری چیز جو ہے کسی بھی تہذیب کی بقا اور دوام کے لیے جو شرط ہے یا جو چیز ہونا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس کی توجیحات اور روایات جو ہیں وہ اخلاقی قدروں کی پاسدار ہوں اس کی جتنی بھی روایات اور اس کی جو ہے وہ عادات ہیں اس میں اخلاق کی جو ہے وہ جلک نمائی ہو اگر اس کے اندر اخلاقیات نہیں ہے اور وہ تہذیب اور اس کے افراد جو ہیں وہ اخلاقیات سے گرے ہوئے ہیں تو وہ تہذیب ہمیشہ نہیں رہتی اس کو دوام نہیں ہوتا اس کو جو آپ سمجھ لیں کہ بقا نہیں رہتی بلکہ وہ اپنے ظلم اور تعدی کی بنیاد پہ لوگوں کے اوپر جو ہے لوگوں کے دلوں پہ چند دنوں کے لیے چند مہینوں کے لیے مختصر وقت کے لیے حکومت کرتے ہیں وہ لوگ مجبور ہو کر ان کے نظام کو ان کے قوانین کو مانتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اس کے اندر جو ہے وہ اس تہذیب کے رنگ کے اندر رنگیں نہیں جاتے وہ بلکہ وہ عارضی طور پہ ان کے اوپر یہ تہذیب اثر انداز ہوتی ہے صرف آپ سمجھ لیں کہ ایک گن پوائنٹ پہ یا جیسے بھی آپ سمجھ لیں کہ ان کے وہ دلوں پہ حکومت کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ جو ہے وہ ان کے اندر یہ تہذیب اس کا رنگ نہیں جو ہے وہ چرتا تو اگر ان کی روایات اور ان کے اخلاق یہ بہتر ہوں تو یہ اس تہذیب کو بقا اور دوام حاصل ہوتا ہے تیسی چیز جو ہے اس کے جو یہ اصول اور قوائد ہیں یہ حقیقت پر مبنی ہو حقیقت اب اسلام ہے اسلام کے جو قوانین اور اصول ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہے کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں لیکن جتنی بھی تہذیبیں اسلام کے مقابلے میں ہیں ان کے جو اصول اور قوانین ہیں وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے وہ اس میں دوکہ اور فراد ہے بظاہر اس کا جو ہے وہ صحیح آپ سمجھ لیں کہ آپ کو اس میں مفاد نظر آتا ہے اس میں فائدہ نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں اگر اس کو آپ اسے پس منظر میں چلے جائیں تو اس میں جو ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی بلکہ اس میں دوکھار فراد ہوتا ہے اور اس میں جو ہے وہ معاشرے کے اکثر لوگوں کے لیے اس میں نقصان ہوتا ہے تو اسی لئے یہ تین چیزوں کا ہونا کسی بھی تحذیب میں ضروری ہے اگر وہ تحذیب جو ہے اس اس کو بقا اور دوام چاہیے تو اس کے اندر یہ تینوں چیزیں ایک یہ ہے کہ اس کا پیغام عالمگیر ہو دوسری بات یہ ہے کہ اس کے جو ہے وہ اخلاق اور یہ ساری روایات جو ہیں یہ سب سے نمائع اور بہترین ہو اور اس کے اندر تمام معاشرے کے افراد کو نمائع اور یقصان جو ہے وہ حقوق کی ملیں اور تیسی بات یہ ہے کہ وہ جتنے بھی اس کے یہ قوانین اور اس کے جو ہے غوابط یا اس کے جو آپ سمجھ لیں کہ یہ ساری چیزیں ہیں وہ حقیقت ورمابنی ہے اس میں کسی قسم کا جو ہے وہ خدا اور یہ افسانہ اور یہ ساری چیزیں اس میں نہ ہو صحیح اچھا ہم اسلام کی تاریخ کو دیکھتے ہیں اسلام کی تہذیب کو دیکھتے ہیں تو یہ کافی تیزی سے چمکی ہے اوبری ہے تو آپ کی نظر میں وہ کیا بنیادی وجوہات ہیں جس کی بنا پر اسلامی تہذیب کو اتنی پذیرائی ملی اتنی اوبری اتنی چمکی جی اسلام جو ہے اسلامی تہذیب اس کو جب سے اسلام اس دنیا میں جو ہے وہ آیا ہے اس کو پوری دنیا پہ ایک رسوخ حاصل ہوا ہے ایک جو ہے وہ شورت حاصل ہوئی ہے اور اس کے چمکنے کا اور اس کا جو ہے وہ پوری دنیا میں اثر انداز ہونے کا سب سے بڑا جو ہے وہ سبب وہ یہ ہے کہ اس کے اصول اور قوانین جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا حقیقت پر مبنی ہے اور اس اسلام کی تہذیب اسلامی تہذیب جو ہے اس کا پیغام عالمگیر ہے اپنے اندر رہنے والے افراد کو معاشرے کو یہ اقسانیت اور جو ہے وہ اس طرح مساوی حقوق دیتا ہے دیگر تہذیبیں آپ دیکھ لیں کہ ان کے اندر جو ہے وہ تمام معاشرے کے افراد کو یہ اقسان حقوق نہیں ملتے برابر ان کو ان کے اندر عدل و انصاف اور یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی تو اسلام جو پیغام لے کے آیا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے قوانین جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں لیکن دیگر تہذیبوں ان کے اندر جو قوانین اور رسول ہیں وہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں انسانی اقل جہاں بھی پہنچ جائے وہ ناقص ہے اس میں نقص ہے اس میں غلطی کا امکان ہے لیکن جو ان اقلوں کو بنانے والا ہے ان اقلوں کو پیدا کرنے والا ہے جب یہ قوانین اور جب یہ نظام اس کی طرف سے آئے گا تو اس میں کسی کسی نقص نہیں ہوگا بلکہ یہ اس کے اندر ایک خصوصیت ہے کہ یہ اسلام کے جتنے قوانین ہیں یہ ان اقلوں کو بنانے والے الہ کی طرف سے ہیں اور اس کا پیغام جو ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے جو اس نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے اسلامی تحضی میں رہنے والے افراد کو جو ہے وہ پہنچایا ہے تو یہ اسلام کی جو ہے وہ سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ اس کا پیغام عالمگیر ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے جتنے قوانین ہیں وہ حقیقت پر ممنی ہیں اس میں کسی قسم کا جو ہے وہ ایک ڈراما اور یہ فراد اور جو ہے وہ توکہ نہیں ہے کہ بظاہر کچھ اور کہا جائے اور اس کے اندر جو ہے حقیقت پسے منظر کچھ اور چیز ہو جب وہ لوگ اس میں داخل ہوں تو جب اس کے حقیقت کو جو ہے وہ جانچ پر تال کریں حقیقت کی تو اس میں ایک عجیب سا جو ہے ان کو توکہ اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نظر آئیں تر تکہ وہ ہاں سے باغنے کی کوشش کریں لیکن اسلام جو ہے یہ اس کے جتنے بھی قوانین ہیں وہ حقیقت پر ممنی ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ اسلام جو ہے اس کے اندر حیاء اور غیرت اور یہ ساری چیزیں جو ہے عدل و انصاف یہ موجود ہے یہ بھی اسلام کی خصوصیت ہے یہ دیگ اگر تحزیبوں میں آپ کو نہیں ملے گا جتنی بھی تحزیبیں ہیں ان کے اندر اگر حیاء ہوگا تو ان کے اندر جو عدل و انصاف نہیں ہوگا اور اگر عدل و انصاف جو ہے ان کے اندر ہوگا غیرت نہیں ہوگی اب جتنی تحزیبیں آپ دیکھ لیں ان کے اندر ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز جو ہے اس کا فقدان ہے لیکن تحزیب اسلامی اسلامی تحزیب جو ہے اس کے اندر آپ کو حیاء ملے گا اس کے اندر آپ کو غیرت ملے گی اس کے اندر آپ کو عدل و انصاف ملے گا تو یہ وجوہات ہیں اسلامی تحز ممتاز ہونے کی اور اس کے دنیا کے اندر چند مختصر وقت ہے تھوڑے سے وقت میں اچھا جانے کی اور لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنے کی یہ سب سے بڑی حسوسیات ہیں اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر معاشرے میں رہنے والے ہر فرد کو اس تحزیب کے اندر وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو اس کو ہر ایک کو علاقہ حقوق ملتے ہیں یہ نہیں کہ اس میں بعض افراد کو حقوق مل جائیں اور ان کو حقوق رائے مل جائیں اور باقی اکثر ان کو حقوق چھین لیے جائیں بلکہ یہ نہیں بلکہ اسلامی تحزیب کے اندر جتنے اس کے رہنے والے افراد ہیں اس کے اندر ان سب کو نمائع اور یہ افراد حقوق ملتے ہیں ہر ایک کو اس کے مرتبہ مقام کے مطابق اور اس سے اگلی خصوصیت دین اسلام کی وہ یہ ہے کہ اسلام خاندانی نظام اجتماعی نظام افرادی نظام ان ساری چیزوں کا خیال رکھتا ہے خاندانی نظام کے اندر اسلام نے ایک نکاح کی مشروعیت کو ایک واضح اصول بنا دیا یہ نکاح کی مشروعیت کا کہ اگر ایک عورت اور ایک مرد آپس میں مل کر رہنا چاہتے ہیں تو وہ شریع طریقے سے ایک نکاح کریں اور اس کے بعد ایک نئی زندگی کا اس کی ابتدا کریں اور اس کے اندر وہ داخل ہو جائیں تو یہ ایک خاندانی نظام ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالی نے نکاح کا یہ معاملہ جو ہمارے لئے مشروع کیا ہے تاکہ اس کے اندر نسل محفوظ رہے کیونکہ زناکاری جو ہوتی ہے جیسا کہ اس وقت یورپ کنٹریز کے اندر اور مغربی تہذیب کے اندر عام کھلی چھٹی ہے وہ خاندانی نظام ان کے اندر نہیں ہے ان کے اندر جو ہے وہ خاندانی نظام نہیں بلکہ ہر ایک جیسا کہ ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ جو اس پر ایک عطب کریں گے تو اس کے اندر جو ہے اسلام کے اندر یہ خاندانی نظام منظم طریقہ ہے اسلام منظم ہے افراد کے حقوق الگ ہیں خاندانی نظام کا ایک پورا نظام یہ الگ ہے اس طرح معاشرتی نظام الگ ہے اقتصادی نظام الگ ہے سیاسی نظام الگ ہے دیگر تحذیبوں سے بلکل ہٹکے ہیں تو یہ اسلام کی خصوصیت ہے کہ ہر ایک حقوق ملتے ہیں اس طرح اسلام کے اندر مراتب کا خیال رکھا گیا ہے ہر ایک اس کے مرتبے اور مقام کے مطابق اس کو عزت دی جاتی ہے جیسا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر موجود ہے کہ انزل الناس منازلہم کہ لوگوں کو ان کے مرتبہ مقام کے مطابق عزت دو یہ نہیں کہ ایک بندہ عزت و توقیر کا اتنا حق دار نہیں آپ اس کو بڑھا دیں اس کے مرتبے مقام سے تاکہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول جائے آج ہمارے معاشرے میں فتنہ فساد کی سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ کسی آدمی کو اس کے مقام سے جس کا وہ حق دار بھی نہیں وہ اس کو مرتبہ مقام دے دیا جاتا ہے جتنی عزت کا وہ حق دار نہیں ہے اس کو وہ عزت دے دی جاتی ہے جیسا کہ وہ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے کہ اگر تُو کسی شریف انسان کو عزت دے گا تو وہ ایسے جیسے تُو نے اس کو اپنا غلام بنا لیا ہے تیرے عزان کو کبھی بلائے گا نہیں لیکن کسی کمینے شخص کو تُو اس کے اوپر عزان کرے گا تو وہ اور کمینگی میں بڑھ جائے گا وہ اور اپنی بغاوت اور سرکشی میں بڑھ جائے گا تو اسلام کے اندر یہ مراتب اور جو عہدے ہیں ان کا بھی خیال رکھا گیا ہے ہر ایک اس کے عہدے کے مطابق اس کے مرتبہ مقام کے مطابق عزت دینے کا بھی اسلام ہمیں درس دیتا اور یہ اسلامی تعذیب کی سب سے نمائی خصوصیت ہے جو باقی تعذیبوں میں آپ کو نہیں ملے گی آپ دیکھ لیں باقی تعذیبوں کے اندر گورے اور کالے کا اور اس طرح یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں فرق نمائی نظر آئے گا لیکن اسلام اس کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے اور سب سے بڑی اور اہم جو خصوصیت اسلام کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دین اسلام اور اسلامی تعذیب صرف ایک رب کی طرف بلاتی ہے توحید توحید یہ اسم عزت ہے انسانیت کے لیے اور یہ انسانیت کو عزت بہتشتی ہے یہ تعذیب کہ صرف ایک رب کے سامنے جھکنا دردر پہ جانے اور دردر پہ جھکنے میں انسان کی زلت ہے رسوائی ہے اور انسان آپ دیکھیں گائے ہے مثال کے طور پر فارغم بن باہر کوئی مثال دیتا ہوں گائے ہے انسان آلہ ہے یا گائے آلہ ہے انسان افضل ہے جانواروں سے ہر چیزے انسان افضل اور آلہ ہے اللہ نے انسان کو عزت دی ہے لیکن اس سے بڑی زلت کونسی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے سے کم تر مخلوق کے سامنے سجدہ کرے آپ دیکھ لیں معاشروں کے اندر یہ آپ ہندووں کا معاشرہ دیکھ لیں اس طرح جو ہے وہ بوزی ہیں اس طرح ابھی عیسائیت آپ دیکھ لیں ان کے اندر بھی جو ہے وہ ایک توحید ختم ہو چکی ہے بلکہ توحید کا نام تک باقی نہیں رہا لیکن اسلامی تحضیب ایک ایسی تحضیب ہے کہ جو ایک در پہ مانگنے ایک در پہ جھکنے کہاں میں درس دیتی ہے اپنے جتنے بھی افراد ہیں ان کو بلاتی ہیں اور اس سے اگلی جو خصوصیت اسلام کی ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام جو ہے اس کے اندر وسط ظرفی ہے اس کے اندر تنگ دیلی نہیں ہے آئیے دیکھئے قرآن کریم کا سب سے پہلا پیغام جو یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف قرآن لے کے آیا رسول اسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا پیغام یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف دیکھا اور بھیجے اہل کتاب کی طرف وہ کیا تھا کہ اہل کتاب آؤ کیوں نہ ہم مل کر ایسی بات پہ اتفاق کر لیں کہ جو ہمارے درمیان اتفاق ہے جس پہ اس بات کو کیوں نہیں ہم مان لیتے اللہ تعالیٰ کی تحید پہ سب کا ایمان تھا یہودی اور عیسائی سب اللہ تعالیٰ کی تحید کو مانتے تھے اللہ تعالیٰ کو الہ مانتے تھے یہ الگ بیعت ہے کہ ان کا ایک نظریہ تھا اللہ تعالیٰ کی تین قسمیں ہیں ایک ابن ہے اور ایک روح ہے یہ ان کی الگ تسلیس کا عقیدہ ہے یہ ان کا بعد میں آئے لیکن ابتدا میں اور اس کی حقیقت اصل توحید ان کے اندر موجود ہے تو یہ یہودیت اور عیسائیت اسلام نے ایسی ضرفی پیدا کہ ان کے اندر کے فرمائے آئے آؤ تم ایسی بات کی طرف میں ہم بلاتے ہیں کوئی ہمارا کو اس میں اتنا بڑا فرق نہیں ہے چیز وہی ہم لے کے آئے ہیں اسلام چیز وہی لے کر آئے جو تمہارے اندر پہلے سے موجود ہے تعالیٰ کلماتیم ایسے کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہمارے درمیان برابر ہے سوائن بیننا و بینکو ہمارے اور آپ کے درمیان وہ برابر ہے اس میں کسی کسوں کا فرق نہیں اللہ نابودہ اللہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں تو اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جو ایک در پہ نہیں جھکتا ایک اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں رہتا اس کو در رہتا ہے ہر چیز سے درتا ہے وہ کبھی درخت سے کبھی اس کے اندر ایک عجیب سی قیفیت ہو جاتی ہے لیکن اسلام اپنے اندر رہنے والے اسلامی تحذیب اپنے اندر رہنے والے ہر فرد کو آمن اور سکون بخشتا ہے آمن اسی وقت ملے گا کہ جب آپ کو ایک اللہ پہ وروسہ ہوگا ایک اللہ پہ توقل ہوگا لیکن اگر آپ کا توقل اللہ کی ساتھ پہ نہیں ہے اور آپ کا توقل درختوں پر اور اس طرح کی چیزوں پر تو میرے خیال میں اس سے ہر وقت انسان کے اندر ایک وحشت اور خوف رہتا ہے جس سے پورا آمن زندگی نہیں گزار ساتا جتنے بھی وہ سکوٹی کا انتظام کر لے جتنے بھی وہ اپنے آپ کو پورا آمن کہہ لے حقیقت میں وہ پورا آمن نہیں رہتا بلکہ اس کے دل کے اندر ایک خوف باقی رہتا ہے تو یہ اسلام کی جائے ہو یہ بھی ایک خصوصیت ہے صحیح ابھی آپ سے جس سے پچھلے سوال میں مولانا صاحب آپ نے کہا تھا کہ تہذیب جو ہے وہ علاقوں سے نہیں افراد سے بنتی اور اسلام کے بارے میں اسلامی تہذیب کے بارے میں ابھی آپ نے بات بھی کی اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے سیاسی اعتبار سے اقتصادی اعتبار سے علم و فنون کے اعتبار سے سارا اسلام تو ہمیں ساری چیزیں سکھاتا ہے لیکن ابھی جس طرح سے آپ نے کہا کہ دوسرے اگر تہذیبوں کو دیکھا جائے کالے گورے کا فرق اور اس طرح اور تفریق بیچ میں نہیں ہوتی لیکن اگر ہم آج کے ہم مسلمان کو دیکھیں تو اس کے اندر کالے گورے کی تفریق بھی ہے اور بڑے چھوٹے ہونے والی یہ ایک جو سٹیٹس لیول ہے وہ بھی ہے پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو ان ساری چیزوں کو ملا کے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اسلامی تہذیب جو اب آہستہ آہستہ تھوڑی سی گمنام ہو گئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بنیادی اسباب کیا ہیں اور آج کے مسلمان کو کامیاب ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے دیکھئے کسی بھی تہذیب کے اس دنیا سے گمنام ہونے کے اسباب میں سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اس تہذیب کے افراد جو ہیں اپنا تعلق اس تہذیب سے توڑ دیں ان کا تعلق اس تہذیب سے نہ رہے وہ اس کو ایک آپ سمجھ لیں کہ پرائی چیز سمجھیں یا الگ انوکی سی چیز سمجھیں کہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ کوئی بھی اس کو جو ہے پنا سکتا ہے ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں ہے ہم تو یہ تہذیب خود ہی چل رہی ہے اس کو افراد کو آگے جو ہے وہ حرکت میں لانا اور افراد کا کردار اور اخلاق اس کا کوئی اثر نہیں ہے جب جو قومیں اس تہذیب سے اپنا تعلق ختم کر لیتی ہیں تو اس وقت تہذیبیں بگڑ جاتی ہیں اور وہ تہذیبیں ان کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے اور یہ افراد ان کی چیننگ کے ساتھ ان کی تبدیلی کے ساتھ ہی تہذیبیں بدلتی ہیں تہذیب اسلامی تہذیب وہی ہے جو پہلے والی ہے لیکن میں نے آپ کو جیسے بتایا ہے کہ یہ تہذیب اس کا تعلق وہ علاقے کے ساتھ نہیں ہے اگر علاقے کے ساتھ ہوتا تو ہم کہہ لیتے ہیں کہ یہ اسلامی تہذیب تو پھر غلط ہو چکی ہے اسلامی تہذیب وہی ہے جو پہلے سے ہے لیکن افراد جیسے افراد بدلتے جاتے ہیں وہ یورپ ہے یا دیگر گیر اسلامی مالک ہیں وہ سمیتے ہیں کہ شاید یہی اسلامی تہذیب ہے ان کی عادات تہذیب کے ساتھ شامل ہوتی رہتی ہیں تو اسلامی تہذیب میں اس ادوار سے فرق آیا ہے اس دور میں اسلامی تہذیب میں جو اس کے افراد ہیں ان کے اندر یہ چیننگ آئی ہے کہ انہوں نے اپنا تعلق تہذیب سے توڑ دیا اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس اسلامی تہذیب کے قوانین ہیں ان کو انہوں نے پڑھنا اور سیکھنا ان کو پتا ہی نہیں کہ ہماری تہذیب کے اصل قوانین کیا ہیں اور اس کی اصل کیا ہے اور ہمیں اس میں رہ کر جو ہے کیا کرنا چاہیے اپنے مسئولیت کا ان کو جو ہے وہ احساس نہیں ہے جس کو اپنی مسئولیت کا احساس نہیں ہوتا جس تہذیب کے افراد کو اپنی مسئولیت کا احساس نہ ہو ان کی تہذیب جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ چیننگ ہو جاتی ہے تو اسلامی تہذیب کے اندر جیسا کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے اندر یہ فرقہ بازی اور رنگ کا فرق اور عہدے کا فرق اور یہ ساری چیزیں اور اس طرح سیاسی نظام جو ہے وہ سماجی نظام اقتصادی نظام اور یہ ساری چیزیں یہ چیننگ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا تعلق اسلامی تہذیب سے نہیں رہا ہم نے جو ہے وہ اسلامی قوانین ان کو ہم نے بلا دیا بلکہ ہم نے جو مغربی تہذیب ہے اس کو ہم نے اچھا کہنا اس کے بارے میں اس کی اوصلہ فضائی کرنا اس کی حمایت کرنا اور صرف حمایت نہیں بلکہ اسلامی شعار اور اسلامی تہذیب کے ساتھ استحضاء کرنا اور اس کا استخفاف کرنا یہ ہمارے جو ہے وہ معاشرے کے اس تہذیب کے افراد کا جو ہے وہ شعار بن چکا ہے وہ مغربی تہذیب کا دفاع کرنے میں اور اسلامی تہذیب کا استحضاء اور مزاق کرنے میں فخر سمجھتے ہیں اچھا اس کی یہاں پہ میں آپ کو معذرت کے ساتھ رکھوں گا آپ اس کی بنیادی وجہ کیا سمجھتے ہیں کہ مغرب کے لوگوں نے اپنی تہذیب کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے لانے کے لیے مسلمانوں سے زیادہ کوشش کی ہے جو ہمارے مسلمان بھی جو ہیں وہ اپنی تہذیب سے دور ہو کے ان کے نزدیک ہو گئے ہیں جی دیکھئے مسلمانوں نے تو یہ آخری جو صدیاں ہیں ان میں اپنی تہذیب کو فروغ دینے کے لیے کوئی کوشش کی نہیں سوائے چند ایک لوگوں کے اکثر جو ہے وہ مغربی تہذیب کی تعریف کرنے میں لگے رہے ہیں اگر ہمارے مسلمانوں کا کردار جو ہے وہ ہماری تہذیب کے بارے میں مصبت ہوتا تو کبھی ہماری تہذیب کے جو صورتحال اور ہماری جو ایک رائے یورپ کی ہماری تہذیب کے بارے میں بن چکی ہے یہ کبھی نہ ہوتی تو یورپ نے حقیقت میں انہوں نے محنت کی ہے انہوں نے تنصیر کے ذریعے تنصیر کا مطلب ہوتا ہے کاروباری طریقے سے تجارتی طریقے سے سیاسی طریقے سے اپنی تہذیب کو ہمارے اندر ٹھونسنے کی کوشش کی ہے کوئی بھی انہوں نے وسیلہ نہیں چھوڑا یعنی ہر ایسا وسیلہ جس سے وہ ہماری تہذیب کو بدل سکیں اپنی تہذیب کو ہمارے اسلامی تہذیب کے افراد کے اندر ٹھونس سکیں انہوں نے وہ ہر طریقہ اپنایا ہے اسی وجہ سے ان کی تہذیب اس وقت آپ دیکھ لیں ہمارے اسلامی تہذیب اور اس کے اندر رہنے والے افراد پر انہوں نے ایک بہت کاری ضرب لگائی ہے تو یہ مغربی تہذیب اور اس کے رہنے والوں نے اس میں اپنی تہذیب کو فروغ دینے کے لیے حد تلوسہ حد تل امکان ہر ایک کوشش کی ہے لیکن ہمارے افراد نے اکثر لوگوں نے جو ہے آپ دیکھ لیں جیسا کہ انہوں نے آپ کو بتایا ہے کہ اسلامی تہذیب کا استخفاف اور اس کی استہزا کرنے میں کوئی اثر نہیں چھوڑی بلکہ صرف یہ بات نہیں بلکہ جو ہے وہ مغربی تہذیب کی ساتھ تاریخ بھی کی ہے کہ وہ تہذیب ان کے قوانین بڑے ہیں وہ قانونی ہیں وہ ان کے اندر ایک نظام ہے ان کے اندر عدل ہے فلاں ہے یہ ہے تو جب ایک مسلمان اپنی تہذیب کو چھوڑ کر آپ کی تہذیب میں بھی یہ موجود ہے اسلام کے اندر بھی ساری چیزیں موجود ہیں بلکہ ان کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے اسلام ہی تو یہ پیغام لے کے آئے عالمگیر جس نے ساری قوموں کو اکٹھا کیا جس نے کالے اور گوڑے کو پانی پرانے پہ جو جڑا کرنے والے تھے ایک کبوتر کے انڈے پہ کبوتری کے انڈے پہ جو ہے وہ لڑائی کرنے والوں کو ایک جنڈے کے نیچے جمع کیا یہ پیغام کون لے کر آیا ہے اسلام لے کر آیا ہے اسلام لے کر آیا ہے جزاکم اللہ خیر اسی چیز کو ہم لوگ ابھی آگے کاؤنٹینیو کریں گے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں محمود الحسن یزلانی صاحب جو کہ مرکزی رہنما ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث برطانیہ کے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یزلانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکال کے ہمارے پرگرام میں شرکت کی آج کا ہمارا جیسے کہ پرگرام کا ٹوپک ہے اسلامی اور مغربی تہذیب کا تقابل تو اسی سلسلے میں میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ آپ نے مشرق میں بھی زندگی گزاری ہے اور آج کل مغرب میں قیام پذیر ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شرطی لحاظ سے کون سی چیزیں ان دونوں تہذیبوں میں ایک طرح کی ہیں اور کون سی چیزیں مختلف ہیں بس اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ لوگوں کا آپ نے موقع فراہم فرق کیا ہے مشرقی تہذیب میں اور مغربی تہذیب میں آج کل کون سی چیز مشترک ہے یقین انہیں کہ عجیب اتفاق ہے مغرب کے اندر آ کر مشرقی تہذیب کو دھونڈنا اور مشرقی تہذیب کو دیکھنا اور مشرقی تہذیب کو قائم رکھنا بہت سارے لوگوں نے مغرب تہذیب کیا ہے اس اعتبار سے کہ یہاں معیشت کا نظام بہتر ہے یہاں پر لوگ معاشی طور پر مضبوط ہیں وہ بھی اپنے مال کے لیے رقم کے لیے تجارت کے لیے یہاں پر آئے ہیں لیکن ایک جو سب سے بڑا اندرہناک سچ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر پیسہ تو یقینن لوگوں کو ملا ہے لیکن وہ اپنی مشرقی روایات کھو بیٹھے ہیں اور جو کچھ مشرق اندر اسلام کے ساتھ وابستہ تھے وہ یہاں پر آ کر اس قدر مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کی اولادیں ان سے بچھڑ گئی ہیں ان کی اولادیں ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہیں ان کا دین ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے ان کا پیسہ دنیا مل گئی ہے لیکن باقی سب کچھ لوٹ گیا ہے نہ ان کا خاندان بچا ہے نہ ان کا وقار بچا ہے نہ ان کی عزت بچی ہے وہ یہ ایک چیز ایک اعتبار سے یہ فرق آیا ہے یہاں پر جو مشرق کے لوگ مغرب کی پر پر آیا ہے باقی جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان میں اور ان میں مشترک چیزیں ہیں ان میں اور ان میں مشترک دینی اعتبار سے ثقافتی اور اعتبار سے بہت سارا فرق ہیں بہت سارا ڈیفرنس ہے آہستہ آہستہ مشرق کے آنے والے لوگوں نے ان کو افتیار کیا ہے ان لوگوں نے مشرقی روایات کو افتیار نہیں کیا ہے لیکن اسلامی روایات کو ان لوگوں نے افتیار ضرور کیا ہے یہاں جو مغرب کے رہنے والے لوگ ان میں ان اسلامی بہت ساری چیزیں اسلام کی قدریں افتیار کیے ہیں اپنے معاشرے کے برہنے کوinsp強ی روای دیا ہے مثلا یہ لوگ سچ بولتے ہیں اور جو جھوٹ بولتا ہے وہ پہچانا جاتا ہے یہاں پر کہ یہ مسلمان ہے یہ بڑی معذرت کے ساتھ وہ جو یہ بات کہنا پڑ رہی ہے اور دوسری بات ان کے اندر اخلاق ہے یہ بڑے با اخلاق طریقے سے ایک دوسرے کو بلائیں گے ایک دوسرے کو ہنس کے ایک دوسرے کو مسکرار کر بلائیں گے ایک دوسرے کا کی عزت اور واقعر کا خیار رکھیں گے لیکن جو مشرق کے اندر وہ ایک کرخت کی ہے سختی ہے بڑوں کا عدد جو بہت کام رہ گیا ہے وہ یہاں پر وہ موجود ہے اور تیسری تیز یہ ہے کہ یہ مسابعہ کے بہت قائل ہیں کہ مثلا یہاں پر جتنا سکون کا نظام ہے سکون جتنے ہیں وہ برابری کی سطح بر سب کو تعلیم دی جاتی ہے کوئی بڑے کا کوئی چھوٹے کا کوئی پرائیویٹ سکون کا یہاں پر نظام نہیں ہے سب کو گورنمنٹ میں ہنڈل کرنا ہے اور سب کے ساتھ یقصہ سلوٹ ہے وہ کوئی مسلمان بچہ ہے وہ کوئی یہودی ہے وہ کوئی عیسائی ہے وہ کسی دیگہ مذہب سے تعلق رکھتا ہے ہندو ہے سکھ ہے ان کو اس چیز سے کوئی سروکارنی ہے وہ اپنی تعلیم دے رہے ہیں اور اپنی تعلیم کے اندر انہوں نے چھپایا ہوا وہ ایک خاموس زہر ہے جو مسلمان لوگوں کے اندر اور مشرق کے لوگوں کے اندر داہر کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان سے مشرقی روایات کو اور مشرقی ثقافت کو چھنگی رہا ہے جی آپ بولیے آپ جاری رکھیں میں یہ بتا رہا تھا کہ یہاں پر مساوات ان کے اندر ہے اخلاق ان کے اندر ہے برابری کا سلوک یہ کرتے ہیں سچ یہ لوگ بولتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو انہوں نے اسلام سے سیکھی ہیں اور پھر خاص کر کے انہوں نے جو بوڑے ہیں بچے ہیں ان کے ضروریات کا بہت خیال رکھتے ہیں یعنی بچوں کا خیال بہت زیادہ ہے اور جو بوڑے ہو گئے ہیں ان کو پریشانی نہیں ہے یعنی کہ کوئی معاشرتی کمانے کی پریشانی نہیں ہے اور وہ ان کا گورنمنٹ ان کی کفالت کرتی ہے گورنمنٹ کے طرح سے ان کو معقول پیسے ملتے ہیں جیسے ان کا گزارہ گزر بر سے اچھی ہوتی ہے یزانی صاحب یزانی صاحب ابھی آپ نے جس طرح سے کہا کہ وہاں پہ یہ لوگ مساوات قائم کرتے ہیں اور سارے اور ہمارے جو مشرق کے لوگ ہیں وہ اپنی تہذیب سے کافی دور ہو گئے ہیں جیسے کہ آپ نے کہا کہ اگر خدا نہ خاص طرح کوئی جھوٹ بولتا ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہوگا مغرب میں اسلام جو ہے وہ تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے میں اسی طرف آ رہا تھا ان ساری چیزوں کے باوجود یہاں پر یہ جو لوگ ہیں یہ جو یورپ کے جو لوگ ہیں ان ساری چیزوں کے باوجود ان کے اندر جو چیز داخل ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنے دین سے بھی دور چلے گئے ہیں یعنی انہوں نے جو اپنی عیسائیت ہے اس سے بھی دور چلے گئے ہیں اور اس قدر دور چلے گئے ہیں کہ یہ چند وہ اخلاقی قدر اپنانے کے باوجود دین نہ ہونے کی وجہ سے ان کے چرچ بک رہے ہیں بند نہیں ہوئے صرف یہ چرچ آڑے بک رہے ہیں اور چرچ حال ہی میں ہم نے ایک چرچ قریبہ ہے یہاں پر ایک شہر انکبریٹ فور شہر ہے اس کے اندر چرچ قریبہ جس کو ہم مسجد بنا رہے ہیں یعنی بہت سارے چرچ مسجدوں میں تبدیل ہو گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ لوگ اپنے دین کو قائم نہیں رکھ سکیں انہوں نے جو جنازہ نکالا ہے اپنے دین کا اپنے گھر سے اس وجہ سے یہ لوگ جو انہوں نے کھلی ازادی دی ہے ازادی کے نام پر انہوں نے اپنی اولادوں کو اور اپنے خاندانی رواج کو اپنے معاشرتی رواج کو یہ ختم کر کے بیٹھ گئے ہیں اب ان کو کتہ پالنا تو آسان ہے لیکن ان کے لئے اولاد پالنا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ اولاد ان کی اولاد ہی نہیں رہتی ہے اور ان کو پتہ ہے کہ اس اولاد نے جس اولاد کے سامنے وہ حیاب آختگی چلے گی برہنگی چلے گی جس کے سامنے اس طرح کے ہوگا وہ بڑی آپ کو کیا بتایا ہے کہ یہاں پر انہوں نے شادیوں پر پابندی لگائی ہے کہ دوسری شادی کوئی نہیں کر سکتا لیکن لائف پارٹلر کے نام پر آپ ہزاروں کے ساتھ خلوار کر سکتے ہیں اور ان کی حضورتوں سے کھیل سکتے ہیں اور یہ قانون میں ان پھلتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے پیس ہر چیز خالص ملتی ہے اولاد خالص نہیں ملتی ہے ان کا خاندان ختم ہو گیا ہے یہ جو پریشانی ہے یہ انسانی خطرت کی پریشانی کی کہ جب ماں باپ اپنی اولاد کو دیکھنے سے طرف گئے تھے تو پھر انہیں انسلام کا مطالعہ کیا ہے اور اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد بہت ساری لوگوں نے اس کو سچ مانا ہے کہ آج بھی اسلام جیسی تحسی شکل میں بھی موجود ہے آج بھی اسلام کے اندر وہ چیز موجود ہے ان کا خاندان موجود ہے اور ان کا تین موجود ہے یہ میں ایک بات کو حیران پر بتاتا ہوں کہ جہاں کا جو مسلمان صحیح مسلمان ہیں جہاں دعایا ہے اور اس نے اپنے اسلام کو قائم رکھا ہے وہ آپ کے مشرق کے پاکستان کے ایون کے سعودی عرب کے اور دیگر علاقوں کے مسلمانوں سے بہت بہتر ہے جو واقعاً مسلمان رہا ہے جس نے اپنے آپ کو بچایا ہے اور جس نے اسلام کی عزت کا پاس کیا ہے اور بہت سارے گناہ یہاں پر مسلمان رہے ہیں اس وجہ سے نہیں کرتے یہ نہیں ہے کہ میری ذات پر کوئی حملہ ہوگا یا میری ذات کو کوئی برا کہے گا صرف اس وجہ سے کہ ہمارے اسلام کو لوگ برا کہیں گے ہمارے نبی علیہ السلام کو لوگ برا کہیں گے اس لئے وہ کون چیزوں سے بچتے ہیں جو بچتے ہیں بیسے ان کی جو اولادیں ہیں وہ بگڑی ہوئی ہیں وہ مسلمانوں کی اولادیں بھی بگڑی ہوئی ہیں اور انہوں نے اسی معاشر مغربی تحزیر کو اپنایا ہے لیکن سچ یہ ہے کہ جو مغربی تحزیر دیکھ 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 کے تھک نہیں ہے نا اب وہ مسلمانوں کے بچے دوڑے جا رہے ہیں لیکن ان کے بچے مجھ اسلام کی طرف آ رہی ہیں وہ تھک سکے ہیں وہ ان چیزوں کو اپنے گھروں میں دیکھ 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 وہ ایک ہی طرح کا گھر ایک ہی طرح کی طرز معاشرت دیکھ دیکھے وہ تھک گئے ہیں اب وہ اسلام کی طرف آتے ہیں اور وہ اسلام کو سیکھا جاتے ہیں اور پھر ان کا جب وہ نیٹ کی دنیا ہے میڈیا سے وہ ملترک ہے میڈیا جتنا جی چاہے ان کو اسلام سے دیو کرنے کی کوشش کریں لیکن حیران طرح بات یہ ہے کہ وہ خود سرچ کرتے ہیں خود اس چیز کی تحقیم کرتے ہیں کہ جب وہ اسلام کو جو بھی کھولنا شروع کر دیتا ہے اسلام کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے اور یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور یہاں پر چرچ مسجدوں میں تبدیل ہو گئے ہیں میں نے تو یہاں پر یہاں پر مسلمانوں کے نوجوانوں کو لیکچر میں یہ بات کہی تھی کہ یارو مجھو یہ بتاؤ کہ ان کے چرچ دیکھ رہے ہیں کیا آپ ان مسجدوں سے دور ہٹکے ان کا معاشرہ اور ان کی تحضیب اپنا کے کیا تم بھی وہ وقت لانا چاہتے ہو کہ تمہاری مسجدیں بھی پیکھیں اور تم بھی ان چیزوں کو دیکھو میں ایک درچس واقع سناتا ہوں ایک بچہ یہاں کا بورن ہے یوکے کا پیدا ہوا ہے یہی پر مسلمانوں کا بچہ وہ گزشتہ دنوں پاکستان گیا ہے پاکستان سے واپس آکے مجھے پتہ کہتا ہے مجھے کہتا ہے شیخ صاحب وہاں تو لوگ نماز ہی نہیں پڑھتی بہتوں لوگ یعنی شعورب کا بچہ ایلیڈ کا بچہ یہاں کا اور وہ بقائدی سے پانچ وقت کا نمازی ہے میں نے کہا ہے کہ جو مسلمان رہ گیا ہے جس نے اسلام بچا لیا ہے جس گھر نے اس نے پھر اتنی پانچ گیا کیا کہ وہ حیران ہے کہ ہم پاکستان میں گیا ہے اور وہاں مسلمان ملک ہیں اور وہاں لوگ نمازی پڑھتے ہیں جو مسلمان خالی ہوتی ہیں یہاں پر مسجدیں تھوڑی ہیں لیکن وہ آباد ہیں مسجدیں یقین تھوڑی ہیں لیکن وہ آباد ہیں آگے ہماری یہاں پر ایک ریٹنگ تھی سارے کتنے چرچز ہیں ان کے پادری جویش بھی تھے یعنی یہودی بھی عیسائی بھی مسلمانوں کے امام خطابات اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا کمیونٹی سنٹر بنایا گیا کہ ہم پر ساری عبادت اپنی کریں اور یہ ہم نے ایک نمونہ پیش کریں انہیں چیزوں کا احساس ہی لیے ہے کہ اگر یہ کرو گے تو تمہارے ہاتھ سے تو تھوڑا بہت تمہارا دین ہے وہ بھی نکل جائے گا اسلام کے لئے مسئلی شورت لوگ دیکھیں گے تو وہ اسلام سے طرف آئیں گے یہ وجہ ہے کہ یہاں پر اسلام زیادہ تیزی سے پیر رہا ہے کہ وہ لوگ سرچ کرتے ہیں اور وہ اپنے حالات سے دل برداشتا ہے یعنی دیکھیں جس کی اولاد ہی کام لائے بڑا پہ میں وہ خود کام کرتا پھرتا ہے ساری زندگی یا تو اس نے اولڈ ہوسیز جو بنی ہوئے وہاں پر اس نے گزارنی ہے یا اپنے گھر میں اکیلے گزارنی ہے تو آخر وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے اگر نہ کہ یہ مسلمانوں کے بچے پاؤت ہوتے ہیں اپنے والدین کا احساس کرتے ہیں تو یہ کیا چیز ہے پھر ان کی جو شادیاں ہیں مسلمانوں کی ہوتی ہیں اور وہ خاندامی نظام یہ ان کو متاثر کرتا ہے پھر جو ہی یہ مسلمان کو کسی جگہ پر دیکھتے ہیں کہ یہ عبادت کرتے ہیں اور اکٹھے ہوکے ہیں اور اچھے طریقے سے عبادت کرتے ہیں تو وہ اپنی عبادت سے وہ میوزک سے اور وہ مکہ سے وہ کہتے ہیں وہ کیا عبادت ہے وہ ان عبادت کو دیکھتے ہیں تو وہ لوگ اسلام کو ترجیح دیتے ہیں اور کچھ لوگ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ مسجد کے خطیب بھی ہیں تو ذاتی طور پہ کوئی آپ کے سامنے کوئی ایسی کیس سٹڈی کسی انسان کی جو مطلب مسلمان ہونے کے لیے آیا اور اس نے اپنی کوئی وجہ بتائی ہو کہ کس بنیاد پہ وہ اپنا مذہب چینج کر کے اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہے ہاں تین اجیس ایک دو تین واقعات کہ یہ میں مجھے دو سال کندر ایسے میرے ذاتی پور پر الحمدللہ ایسے وہ لوگ آئے ہیں ان میں سے کچھ یہاں کے بورن تھے لیکن وہ سکھ ورادری سے تعلق اکتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ میں مسلمان ہوا ہوں آپ انہیں ابھی مسلمان مجھے کیا ہے لیکن جب تک میں آپ کو نہیں کر لیتا اسٹیبلیشنگ کر لیتا اپنے آپ کو اپنے پاؤں پر مکھڑا نہیں ہو جاتا اس وقت تک آپ لوگوں نے میرے اسلام کا تلکرانی کرنا ہے اور وہ اتلا بختہ پکہ نمازی بنا مسجد کا جمعہ پڑتا ہے درست سنتا ہے واز سنتا ہے اسلام کا مطالعہ کرتا ہے وہ مسلمان ہوا ہے جہاں کا انگلینڈ کا بورن بچہ تھا جہاں کا اس کی پتہش کیوں وہیں کے معاشرے میں میں نے مسلمان ہو رہا ہے تجھے کیا ہوا ہے وہ کہنے نگا کہ ہمارے گھر کا اور آپ کے گھر کا جب ہمیں موازنہ کیا ہے تو مجھے آپ کے کہاں اچھا نگا ہے یعنی سیئے خاندانی نظام گھر کے ماحول سے متاثر ہوا وہ مسلمان ہوا جی والحمللہ خاندانی نظام یعنی ایک چیز یہ ہے متاثر کرنے والی نسری چیز میں نے جو آپ کو بتائی ہے کہ ان کا متاثرہ کا شوق بہت ہے جس چیز کو یہ شروع کرتے ہیں اس کی رسرچ بہت کرتے ہیں یہ بس یہ دیوانے ہیں یہ چیزوں کے یہ دیوان جی کی طور ایک گورہ مسلمان ہوا تو اس نے یہ کہا اس نے کہا میں نے دیکھا کہ لوگ نحیل صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو خاکش آئے ہوئے تو میں نے دیکھا کہ لوگ اتنی یہ اس شخص سے اتنی محبت کرتے ہیں اور اتنا واویلہ شور انہوں نے ڈالا ہے پوری دنیا میں یہ اتنی بڑی حبارے معاشرے میں تو کل بڑی بات نہیں کسی کھ 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 بنا گیتے ہیں تو یہ ہے کیا کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطالعہ کیا صحت کو میں نے پڑھا ہے تو میں بہت قائلے کا اندر سے مسلمان ہو چکا ہوں جب بیسے جیسے نہ پڑھتا گیا رہوں میرے اندر روشن کی کرن چھوکتی چلی گیا اور آپ اس چیز سے مہا بھی واقف ہوں گے کہ مسلمان ہوتا ہے اس قدر دلی وابستگی کے ساتھ اسلام کبول کرتا ہے کہ دوسرے مسلمان بھی اس کو دیکھ کے رشک کرتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ واپس آکے اپنے سلسلے کو جاری رکھتے ملتے ہیں بریک کے بعد جی ناظرین ویلکم بیک بریک کے بعد آپ کو اپنے پروگرام میں دوبارہ سے خوش حامدید کہتا ہوں ناظرین اس پروگرام میں آپ بھی لائف کال کر شریک ہو سکتے ہیں ہمارا لائف کال نمبر 0044 11 403 101 میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں 0044 11 403 101 101 ٹیلیفون کر کے ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہوئیے اور آپ کے ذہن میں اس ٹوپک سے ریلیٹڈ جو سوالات ہیں جو باتیں ہوں ہمارے ساتھ شیئر کیجئے اس وقت پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ ٹیلیفون لائن پہ راو جاوید اقبال صاحب موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام راو صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا ہمیں ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے اسلامی اور مغربی تہذیب کا تقابل تو اس سلسلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اقبال کی شائری ہے اس میں انہوں نے مغربی تہذیب کی اسلام کی بات چیت کی ہے شائری کا ان کا جو رجحان تھا وہ اس طرف تھا اور امت کو ایک اچھا سبق دی ہے تو آپ سے پوچھنا چاہوں گا شائر مشرق کس اسلوب سے مغربی مفقرین اور مغربی تہذیب کا آہاتہ کرتے ہیں اور اس بارے میں مشرقی نوجوانوں کے لیے علامہ اقبال کا کیا پیغام ہے دیکھئے علامہ اقبال نے برادی طور پر مغربی تہذیب کو چونکہ اندر سے بھی بیکھا تھا اور خود بھی وہاں جیسے اس کے علاوہ انہیں پاک اور ہند کے اندر موجود مغرب کے استعمار سے بھی واسطہ پڑا اور انہوں نے عملی سیاست میں بھی اور سکر میں بھی دونوں طرح سے مغربی استعمار کو سمجھا بھی پرکھا بھی اور ان کا جواب بھی دیا تو اس حوالے سے بہت رچ اور ایک مکمل قسم کا تصورات بھی اور عملی طور پر بھی اور اس کے علاوہ ان کی جد و جہود بھی ہمیں نظر آتی ہے جس میں وہ واضح طور پہ افرنگ کو سمجھاتے ہیں سمجھتے ہیں اور نوجوانوں کو اس کے ساتھ وہ پھر امید بھی مقابلہ کرنا ہے تو اس حوالے سے علامہ اقبال نے مغرب مفکرین میں سے کانٹ کو برگزان کو نتشہ کو اور بہت سے اور میرا خیال کہ کال ڈراؤپ ہوگی جی اس چیز کو آگے بڑھاتے ہیں آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا آپ کیا سمجھتے مغرب تہزیب جو ہے اس کا تعلق کسی مذہب کے ساتھ ہے یا ایسے ہی ہے جی مغربی تہزیب جو ہے اس کا دعویٰ ہے ان کے معاشرے کے افراد جو ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری تہزیب جو ہے یہ عیسائیت کے جو مذہب ہے اس کے قوانین اور اس کے رسوم اور رواج ہیں اس کے مطابق ہے وہ کہتے ہیں ہماری تہزیب عیسائیت کتاب ہے عیسائیت اور یہودیت کتاب ہے آپ کو پتہ ہے کہ مغربی تہزیب دو حصوں میں تقسیم ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جو دعویٰ کرنے والے ہیں کہ ہماری تہزیب عیسائیت کتاب ہے اور کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو یہ دعویٰ کرنے والے ہیں کہ ہماری تہزیب یہودیت کتاب ہے ہماری تہزیب یہودیت کتاب ہے تو حقیقت اس کے برقس ہے یہ مغربی تہزیب عیسائیت اور یہودیت سے اتنی دور ہے جتنی اسلام سے دور ہے جی ہمارے ساتھ اس وقت مولانا صاحب راو صاحب دوبارہ ان سے کانٹیکٹ ہو گئے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم والسلام بہت شکریہ میں بات کر رہا تھا کہ علامہ اکوال کیونکہ سیکولرزم کو اور لادینیت کو بلیادی طور پہ حدث تنقید بناتے ہیں اور اسے وہ افرنگ سے تحویر کرتے ہیں کہ افرنگ نے جس طریقے سے لا مذہبیت کی طرف لادینیت کی طرف لے کر گیا ہے تو اسے وہ جمہوریت نیشنلیزم اور سیاست اور مذہب کی دو مطلب تفریق پہ باقاعدہ طور پہ تنقید کرتے ہیں اس معاملے میں ان کی تقریباً تمام ہی کتب بڑی واضح طور پہ ہمیں میسیج دیتی ہیں کہ دوئی سیاست اور مذہب کی دوئی اور ان کی تفریق مسائل کا باعث ہے اب اس میں چونکہ کلام اقبال میں پیسٹ فیصد تو اسلام کی برکات ہے اور پیتیس فیصد کے قریب مزامین افرنگی تمدل اور تہذیب کے خلاف ہے اب وہ نوجوان نسل کو یہ کہیں سے ہیں کہ بات یعنی یہ کہ اپنے آپ کو اس آئین قدیم سے آزاد سمجھ نے والے اس سے نکل کر تو بھاگنا چاہتا ہے پھر اسی زنجیر کا اثیر ہو جلا اس کی سختیوں کی شکاہت نہ کر اور حضرت محمد صلی اللہ کی حدود سے باہر نہ نکل اب دیکھئیے تہذیب یورپ کے محاصن بھی بہت ہیں پسند شوق و شغف جی میرے خیال سے دوبارہ لائن ڈراؤپ ہوگی ہم مغربی تہذیب پہ ہی بات کرتے ہیں اس کو آگے بڑھاتے ہیں آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ مغربی تہذیب کا تعلق کسی مذہب کے ساتھ ہے یا نہیں تو میں آپ یہ بتا رہا تھا کہ مغربی تہذیب ہے اس کے جو معاشرے کے افراد ہیں وہ دو عصوں میں تقسیم ہوتے ہیں بعض یہ کہتے ہیں کہ ہماری تہذیب یہودیت کتابے ہیں جب حقیقت اس کے برعکس ہے یہ مغربی تہذیب اتنی ہی یہودیت اور عصائیت سے دور ہے جتنی اسلام سے دور ہے اگر جیسے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری تہذیب عصائیت یا یہودیت کتابے ہے اگر ایسا ہوتا تو ان کے اندر اخلاقی روایات موجود ہوتی ان کے اندر اخلاق کا موجود ہوتا ان کے اندر حیاء کا موجود ہوتا ان کے اندر غیرت کا موجود ہوتا کیونکہ حقیقت میں عصائیت جو اصل عصائیت ہے اس کے اندر یہ آپ کو یہ ساری چیزیں ان کا فقدان نظر آئے گا اس بات کی یہ دلیل ہے کہ عصائیت اور یہودیت کے تابعے نہیں یہ تہذیب مغربی بلکہ یہ خواہشات کے تابعے ہیں جیسے ان کی خواہشات ہوتی ہیں جیسے وہ ایک اپنی خواہشات کے مطابق کرنا چاہتے ہیں وہ اس طرح اپنی تہذیب کو رنگ دیتے ہیں جی بلکل اس وقت دوبارہ سے ہمارا کانٹیکٹ ہو گیا راو جعوید صاحب کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں بات جاری رکھتا ہوں دوبارہ کہ یہ تبار میں ان کی یورپی تہذیب کو اچھی طرح سمجھا بھی تھا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ شوق وشغف ذوق تہتیق اختراعات اور ذوق تفخیر یہ تمام چیزیں ان کے محاصن ہیں مغرب کے اور اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ اجبانیز کے اجاز مسیحہ داری اجبین ارس کے بیمار تو بیمار کرس کہ یہ تو مزید بیمار ہو گیا ہے مسیحہ کا کیا فائدہ ہے تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اقبال اصل میں چاہتے کیا ہیں اقبال نے رموز بے خودی میں یہ لکھا کہ تین مثالی ملت کے اصحاف ہیں نمبر ایک تعذب بائین الہی یعنی خدا کے قانون کی تعلیم کے مطابق تربیت کی جائے دوسرا عصوہ محمدی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیا جائے اور تیسرہ یہ کہ ملت کی روایات کی حفاظت کی جائے یہ تین مثالی ملت کے اصحاف ہیں اس لحاظ سے مغربی تہذیب اقبال کو بھائی نہیں کچھ زیادہ اور اقبال یہ چاہتے تھے کہ یہ بازیافت ہو یعنی ملت کے وجود کا اس بات اور اس تہ جی تو یہ جس طرح سے ابھی راو صاحب بات کر رہے ہیں اقبالیات کی اور علامہ اقبال صاحب کا جو تصور تھا مغربی تہذیب کے بارے میں کیونکہ انہوں نے جس طرح سے فرمایا کہ وہ وہاں رہ کے آئے ہوئے تھے انہوں نے ان میں وقت گزارا تھا دیکھا تھا اور پھر اس کی بنابر اپنی شائری میں نوجوانوں کو خصوصی طور پر پیغام دیا تو میں آپ سے بھی پوچھنا یہ چاہوں گا کہ علامہ اقبال نے جو اپنی شائری کے ذریعے نوجوانوں کو پیغام دینے کی کوشش کی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا پیغام نوجوانوں تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا یا ان کے پیغام کو نوجوان موجودہ دور میں سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے یا ان کے کس کام آرہا ہے دیکھئے جیسا کہ راو صاحب فرما رہے تھے کہ علامہ اقبال نے مغربی تہذیب کو پڑھا ہے دیکھا ہے ان کے اندر رہ کر دیکھا ہے اصل میں اندوستان کے اندر جو لوگ اس وقت قیام پذیر تھے جب یہ مغربی تہذیب کی الغار اٹھی تو اس وقت ان کی دو رائیں تھی دو طرح کے لوگ دو آپ سمجھ لیں کہ دو فرقوں میں لوگ بٹ گئے بعد لوگ ایسے تھے جو مغربی تہذیب کو بالکل سے جی غلط کہنے والے تھے بعد اسلام پہ انگلی اٹھانے والے تھے تو اقبال نے اصل میں اس سے درمیانی را نکال لی بہت لوگوں نے اقبال کے اوپر تنقید کی ہے وہ کہتے ہیں کہ اقبال جو مغربی تہذیب کی اچھائیاں ہیں جی جی بہت لوگ کہتے ہیں کہ اقبال جو انہوں نے مغربی تہذیب کی اچھائیاں ہیں یا خوبیاں ہیں ان کو نہیں مانا بلکہ وہ سیرے سی ان کی اچھائیوں کا انکار کرتے ہیں ان کی برائیوں کا کرتے ہیں اس کے اوپر اکلام کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے بلکہ اقبال کا مقصد مغربی تہذیب سے اسلامی تہذیب کے افراد ہیں نوجوان ان کو تنبیہ کرنے کا یا خبردار کرنے کا یہ تھا کہ وہ جانتے ہیں اس تہذیب کے اندر کیا ہے اس کے حقیقت کیا مغربی تہذیب کی تو ایک بندہ جو حقیقت کو پرکھتا ہے اب ڈاکٹر ہے وہ کوئی کسی مریض کے لیے دعائی تجویز کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی کچھ چیزیں ایسی بھی اس سے منع کر دیتا ہے کہ اس کا غلط اثر بھی ہو سکتا ہے اس دعائی کے غلط استعمال سے یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اگر اس دعائی کے ساتھ استعمال کی جائیں تو اس پہ اس کا غلط اثر ہو سکتا ہے تو اقبال نے کی تحذیب کو پڑا تھا تو اس لئے اقبال نے ایک فکر پیش کی ہے نوجوان اس امت کے افراد اور معاشرے افراد کے سامنے یہ نہیں کہ ان کا مقصد مغربی تحذیب پہ انکار کرنا ان کی خوبیوں کا بھی یہ نہیں تھا بلکہ اس وقت ہندوستان کے اندر لوگ قیام پذیر تھے ان کی دو رائیں ہو چکی تھی ایک تو بلکل اس کا انکار کرنے والے اور ان کی جو اچھائیاں بھی ہیں ان کو بھی نہ لینے والے تھے اور اس پہ تنقید کرنے والے تھے اور کچھ لوگ اس کی سراخانی کرنے والے اس کی خوبیاں بیان کرنے والے تھے تو اقبال نے اس سے درمیانی را نکال دی ہے تو یہ اقبال کی شاعری جس میں نوجوان کے ایک فکر ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کی جو لا دینیت ہے جو ایک خواشات کی پیروی اور یہ ساری چیزیں ہیں ان سے نکل کر آپ اپنی اصل پہ آؤ جو تمہاری اصل ہے جو محمد رسول اللہ دین لے کر آئے ہیں اس کو نہ بلا تو کیونکہ کسی بھی تہذیب یا معاشرے ترقی کے لیے جو سب سے اہم کردار ہوتا ہے وہ نوجوان کا ہوتا ہے تو اس لئے اقبال نے اپنے اشعار اور اپنی شاعری اس کا رخ نوجوان کی طرف کیا ہے کیونکہ نوجوان جو ہوتے ہیں یہی کسی تہذیب کو ترقی دینے میں اللہ تعالی کی ذات کے بعد سبب بنتے ہیں نوجوان نے معاشرے میں نکلنا ہوتا ہے اور یہ اچھی فکر لے اچھی سوچ لے کے نکلیں گے تو اس تہذیب کو ترقی ملے گی اس معاشرے کو مذہب کو ترقی ملے گی اس لئے اقبال کا اپنی شاعری میں نوجوان کی طرح کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تم اپنی زندگی کو مغربی تہذیب کے تابعے نہ کر لو تاکہ تم اپنے اس تہذیب اسلامی تہذیب کے افراد ان کی زندگیوں کو خراب کر دو تو یہ مقصد اقبال کا اپنی شہری میں مغربی تہذیب تنقیب کرنے کا یہ نہیں کہ بلکہ سرے سے اس کی اچھائی ان کا انکار کرتے ہیں اسی ہے کہ رسول اللہ اللہ مدینہ میں آئے تو یہودی آشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے تو رسول اللہ نے پوچھا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو انہوں نے کہا کہ ہم یہ روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے موسی فیرعون کے لشکر سے نجات دلائی تو آپ نے موسی اسلام رکھیں تو اللہ کے نبی نے بھی ان کے ساتھ روزہ اکھنا شروع کر دیا تو اسلام کسی کی اچھائی کا انکار نہیں کرتا بلکہ اس کی اسلام اس کے علاوہ دیگر ایسی چیزیں ہیں جن عرب کی سخاوت ہے عرب کی بہادری جہلیت میں بھی اس کا اسلام ذکر کیا اور یہ خوبیاں نہیں لے کر آئے بلکہ پہلے سے موجود تھی اس چیزیں کسی کسی کام کسی کردار کو پسے پشت نہیں ڈالتا بلکہ اسلام مہت کے اندر اگل اگل اسلام اگل اسلام اگل اگل اسلام اگل اگل اللہ اس وقت ہمارے تحزیب تحزیب تو موجودہ دور میں ایک مسلمانوں کا مغربی تحزیب کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس قسم کا کیسا روئیہ ہونا چاہیے؟ تحزیب 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 موجودہ تحزیب اس کے اندر اگل اس کے اندر اگل اس کے اندر اگل اور جس قدر اس کا اثر ہے اور یہ ایفیکٹ کرتی ہے دیگر معاشروں کو اور اس کی ایک بہت بڑی رینج ہے اس وجہ سے ہمارے سامنے ہیں اس کی ایفیکٹ انڈ فیگرز ہمارے سامنے ہیں اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اسلامی تحضیب ایک بہت بڑی تحضیب ایک دومینیٹ جو اینا وہ سیویلائزیشن ایک دومینیٹ کلٹر کے طور پر رہی ہے اور یہی چیز جو ہے وہ مغرب کے لیے دشمنہ علی اسلام کے لیے اور وہ لوگ جو اسلام کی تردیت کو پسند نہیں کرتے ان کے لیے پریشان کرتے ہیں ایک مسلم کے لیے ایک مسلمان کے لیے اپنی تحضیب پر فخر کرنا اس پر قائم رہنا یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے عموما ہمارے ہاں ہیلو آواز آ رہی ہے ہمارے ہاں جی علیہ السلام آپ کے آواز آ رہی ہے آپ کانٹینیو کیجئے ٹھیک ہے آج کا جو نوجوان ہے جی یہ آپ کے آواز آ رہی ہے آپ جاری رکھی ہے ٹھیک ہے آج کا جو نوجوان ہے اس کے اندر ایک بنیادی چیز دیکھی گئی نا جی جس کا ہم جس کے افدرویشن کر سکتے ہیں وہ ہے تاثر پوزیری یا کسی سے جو نا وہ کنونس ہو جانا کیونکہ یہ ایک میڈیا ہے میڈیا نے ایک بہت بڑا اثر چھوڑا ہے ہماری زندگی پر وہ انفراتی ہو اجتماعی ہو تو یہ جو ایک میڈیا ہے وہ الیکٹرونک میڈیا ہے اور اب تو یہ جو سوشل میڈیا ہے ہر ایک کے ہاتھ میں سب کچھ ہے ساری عصائی ہے تو جو ڈومینٹ فوم ہے مثلا جو مغرب ہے اس کی جو تہذیب ہے اور جو جس اجنگے سے کام کر رہی ہے اور جو ان کے اغراض و مقاصد ہیں اس حوالے سے وہ ایک مسلم نوجوان کو بہت متاثر کر رہی ہے اور ہمیں یہ بات تسلیم کرنا ہوگی اور ہم اس کو تسلیم نہ کریں تو حقیقت پسندی نہیں ہے یعنی حقیقت صحیح ماز ہوگا یعنی ہمارا نوجوان اگر مغربی تہذیب سے متاثر ہوتا ہے اور اسی ایک خاص وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو تظاہر قومیں اس وقت رول کر رہی ہیں وہ مغرب ہے کرسٹینلٹی ہے اور وہ ہم پر جو مطلب غالب ہیں تو ان کے جتنے افکار ہیں ان کی جو طائل ہیں ان کا انداز زندگی ہے اور ان کا جو دنیا کو لیٹ کرنے کا ایک جو ہے وہ سلسلہ ہے وہ ساری چیزیں ایک آج کے نوجوان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں لیکن ہمیں رحیت مسلمان ایک مسلم نوجوان اس کو اپنی سپیر کلی چھوڑنا چاہیے اور اس کو جہاں وہاں کبھی بھی جو ہے اثر میں نہیں آنا چاہیے کہ مغربی تہذیب ہمارے اوپر احاوی ہے یہ ایسا ہے کہ ڈاکٹر علامہ اکبال رحمہ اللہ نے فرمایا تھا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرس کے لئے پر خاص ہے ترقیب میں اقوام رسول خاص کی یعنی اگر آج کا مسلم کسی یعنی چارمی کی وجہ سے یا ایک دنیا چندر ایک سنتنے کی وجہ سے تاثر ہوتا ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اس کے پاس اسلام کی صحیح دعوت نہیں کنی اور اس کے اندر ہمارے اپنا میڈیا ہمارے اہلِ جو دین ہیں ہمارے وہ لوگ جن کے ذیب میں اطلاع کی ذمہ داری کی وہ اپنی نسل کو اپنی تہذیب اپنا کلچر اور اپنی سویلائزیشن جو ہے اس کو صحیح کنوے نہیں کرسکیں اس کے خماری اپنی سوچی ہے لیکن اس حلث میں یہ نہیں ہوگا کہ جو ہے وہ مغربی تہذیب جو ہے وہ ہم سے حابی ہے یہ ایک نطب کے جارمنگ ہے تو کسی بار یہ ہے کہ جو مغربی تہذیب ہے اگرچہ مغرب سے مراد یورپ امریکہ لیا جاتا ہے تو ان جو خطوں کا مذہب ہے وہ فیسیلٹی ہے اسائیت ہے تو اس وقت دیکھا جائے تو یہ جو ممالک ہے امریکہ یورپ یہ اپنی تہذیب ہے اسائیت ہے اس میں بھی وہ دور رہا کے ہوئے ہیں اس میں وہ دور ہیں اسائیت جو ہے جو مغربی تہذیب ہے جو مغربی تہذیب ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا ان کے کوئی اہداف ہیں کوئی حدف لے کے یہ چل رہے ہیں یا کیا بس ایسے ہی جی مغربی تہذیب جو ہے اس کے اہداف ہیں بقاعدہ یہ ایک سازش کی تحت جو ہے اس کی نشروعشات کی جا رہی ہے یا اس کی ترویج کی جا رہی ہے ان میں سے میرے خیال میں چند ایک اسباب جو ہیں وہ بہت بڑے اہم ہیں اور قابل ذکر ہیں سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ مغربی تہذیب جو ہے اس کا حدف وہ سب سے بڑا جو یہ ہے کہ فہاشی کو فروغ دیا جائے اور نسلوں کی تباہی یہ اصل ان کا جو ہے وہ حدف ہے نہیں تو ان میں ان کا کیا فائدہ ہے ان کا فائدہ کیا ہے ان کا فائدہ اسلامی تہذیب کو نقصان پہنچانا ہے کیونکہ اسلامی تہذیب جو ہے اس کے اندر حیاء ہے اس کے اندر غیرت ہے اس میں فائدہ یہ ہے کہ اسلامی تہذیب کو اس سے اٹھیس پہنچائیں گے اور اس سے نقصان پہنچانا ان کا مقصد ہے حدف ہے تاکہ اسلام کے اندر جو حیاء موجود ہے اس کو ختم کیا جائے اپنی تہذیب کو ترویج دے کر اور اس کے اندر فہاشی کو عام کر کے اور ایک نسل ہے جو اسلام کے اندر ایک خاندانی نظام ہے جو نسل کی حفاظت کا ایک نظام ہے اس کو ختم کیا جائے یعنی مستقبل اس کا مکر اسی جاریے filhab ہے تو ان کے نوجوانوں میں فہاشی پھیلا کر ان کو ختم کیا گیا ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک ان کی فقری جنگ ہے ہمارے ساتھ آپ سمجھ لیں فقری یا آپ سمجھ لیں کہ ایک الگ طریقے سے ایک جنگ ہے پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ ایک میدانی جنگ ہوا کرتی تھی لیکن اس دور میں ان کی جنگ ہے وہ ہمارے ساتھ آپ سمجھ لیں کہ ایک فقری جنگ ہے وہ ہمارے معاشرے کو ایک فکر دینا چاہتے ہیں اپنے عمل سے کہ جیسے ہمارے ہاں یہ ساری ایک یہ زنا اور یہ ساری چیزیں معمولی سمجھی جاتی ہیں یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے بلکہ جو ہے وہ انسان دنیا میں اس لیے آیا ہے ان کا حدف جو اصل چیز ان کے ہاں وہ دنیا ہے وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو آیا ہے اس کو چاہیے کہ دنیا میں عیاشی کریں دنیا میں ایش و عشرت سے جئے آرام کی زندگی گزاریں اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے بس کہ دنیا ہے اس پہ آپ جو آرام کر سکتے ہیں جو آپ ایش و عشرت کر سکتے ہیں وہ کریں منتقل ہوگی تو اس لیے وہ اپنے معاشرے میں جو ہے وہ فاچی کو فروغ دے رہے ہیں اور اس طرح نسل کشی ہو رہی ہے ان کے ہاں جیسا کہ آپ اخبارات میں اور یہ ساری چیزیں پڑھتے رہتے ہیں جیسا کہ ابھی ایک رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو یورپ کے اندر جو نجائز اور غیر قرونی بچے ہیں ان کی قصت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور ان کی شرعہ آپ سمجھ لیں عبادی میں جو بچوں کی شرعہ ہے اس میں تیس فیصد ایسے بچے ہیں جو غیر قرونی ہے یعنی تیس فیصد شرعہ ان کی ایسی ہے کہ جو غیر قرونی ہے اسی طرح آپ سمجھ لیں کہ جو بن بیہی ماہیں بن چکی ہیں ان کے ہاں اس تہذیب کے اندر ان کی شرعہ فیصد جو اسی سے نوے ہے آپ اندازہ کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ سو میں سے اسی نوے پرسنٹ ایسے ہیں جو بغیر شادی کے ماہیں بن چکی ہیں یعنی بن بیہی ماہیں بن چکی ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی لیکن مائیں بنی ہوئی ہیں تو اس کے بعد یہ جو ایک سروے کے مطابق آسفورڈ یونیورسٹی جو ہے اس کی جو زیر تعلیم وہاں طالبات ہیں ان میں سے تقریباً 51 فیصد جو ہے وہ لڑکیاں انہوں نے خود تسلیم کیا ہے کہ ہم کنواری نہیں رہی ہم جو ہے وہ کتنے 51 فیصد لڑکیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے خود اطراف کیا ہے کہ ہم جب کنواری نہیں رہی اور کتنے ایسے ان کی معاشرے کے افراد ہیں جو بڑے بڑے عودوں پہ فائز ہیں انہوں نے خود اس بات کا اطراف کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ حقیقی باپ کے بیٹے نہیں ہیں اسی لیے ان کا قانون ہے آپ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے ہاں جو سرکاری کاروائی ہے وہاں کاغذوں کے اندر ماں کا نام لکھا جاتا ہے باپ کا نام نہیں لکھا جاتا اس کے اور ان کے ہاں یہ ترجیح ہے یہ ترجیح دی جاتی اس بات کو کہ کسی بھی بچے کے ساتھ اس کی ماں کا نام لکھا جائے کیونکہ باپ کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا عام طور پر بڑے بڑے جو اپنے آپ کو وہاں عود داران سمجھتے ہیں یا عودوں پہ فائز ہیں ان میں اکثر جو ہے وہ اطاقے جو ان کے آپ سمجھ لیں کہ عبادت خانے ہیں یا ان کے آپ سمجھ لیں کہ جو کنیسے ہیں ان کے اندر جو پادری ہیں ان میں سے کتنے پادری ایسے ہیں جو ان کا اپنے باپ کا ہی پتہ نہیں ہے تو یعنی یہاں تک ان کا معاملہ پہنچ چکا ہے کہ انہوں نے اپنے معاشرے میں اپنی تہذیب کے اندر جو ہے وہ فائشی کو اس قدر فروغ دیا ہے کہ اس کا اصل ہمارے معاشرے کے اندر بھی جو ہے پہنچ چکا ہے اور ان کا یہ اصل مقصد ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں اس کام کو شروع کریں تاکہ جو ہم مسلمان ہمارے پاس آتے ہیں ان کے اندر بھی اس کے جو ہے وہ اثر ہو اور جب وہ اپنے معاشرے میں واپس جائیں گے تو اور اس طرح جو ہے میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ ان کی سوچ بدلی جائے مسلمانوں کی اور یہ ساری چیزیں کہ دیکھیں ہمارا اور یہ ساری چیزیں اسی وجہ سے آج ہمارے اسلامی معاشرے کی جو ہے وہ عورتوں کی ایک رائے بدل چکی ہے اپنے اوپر جو پردہ ہے اس کو وہ بار سمیتی ہیں جیسے بہت بڑا یہ ایک ان کے اوپر پہاڑ ہے اور بعد اس کو واجب اور نہ واجب کے مسائل چھیڑ دیتی ہیں کہ یہ تو کوئی واجب نی چیز ہے یہ تو ایک اخلاقیات میں سے اگر وہ کر لیتی ہے تو ٹھیک ہے اور جو ہے وہ اسلام کے اس طرح کے جو چیزیں ہیں ان کے اوپر نملی اٹھانا یہ ساری چیزیں یہ کیوں ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں کیوں آئیں ہیں ان کی تہذیب سے آئیں ہیں ان کی اس روئیے سے آئیں ہیں تو سب سے بڑا عدف جو ان کے ہاں وہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ اپنے معاشرے کے اندر فاشی کو فرو دیا جائے اور اس سے اگلہ جو ان کا عدف ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی تہذیب اور امت مسلمہ کو اخلاقی برتری سے محروم کر دیا جائے جو اسلام کو تحذیبوں کے اوپر ایک برطری حاصل ہے خلاقی طور پر معاشی طور پر یا جتنی بھی چیزیں ہیں مذہبی طور پر اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ جب سے اسلام جو ہے وہ اس کی نشر و اشاعت ہوئی ہے یا جب سے اس کا بول والا ہوئی ہے اس کو برطری حاصل رہی ہے اس کو فوقیت حاصل ہے تمام تحذیبوں پر حتیٰ کہ جو غیر اسلامی لوگ ہیں جو دیگر مذہبوں کے لوگ انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کتنے مستشریقین بھی ایسے ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں جو ہے وہ لکھا ہے اور اس بات کو ماننے پر مجبور ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ اسلام جو ہے اسلامی تحذیب جو ہے یہ ایک جو ہے وہ عالمگیر تحریک ہے مذہب ہے اور پیغام ہے اسلام ایک ایسا پیغام لے گیا ہے میں آج ہی پڑھ رہا تھا کہ ایک مستشریق ہے وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ ایک عالمی پیغام لے گیا ہے عالمگیر پیغام لے گیا ہے اس کی تہذیب اسلامی تہذیب جو ہے اس کا پیغام عالمگیر ہے جبکہ باقی تہذیبیں جو ہے وہ قومی تھیں چند علاقوں کے لیے چند قوموں کے لیے لیکن کہتا ہے کہ اسلام واحد ایسی تہذیب ہے جو عالمگیری تہذیب ہے اور جس کا جو ہے وہ پیغام عالمی ہے عالمگیری ہے اسلام واحد ایک ایسی تہذیب ہے تو اس کی اسلام کی جو یہ برتری ہے اخلاقی برتری اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ ان کا سب سے بڑا حدف ہے اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جس چیز کو ہٹ کیا ہے یا نشانہ بنایا ہے وہ عورت ہے بلکل اور عورت سے انہوں نے یہ کام شروع کیا ہے کیونکہ عورت جو ہے اس کے اندر ہی اسلام کی غیرت ہے اسی سے اسلام کی غیرت اسلام کی عزت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے کہ جب اسلام جو ہے وہ عورت کو پردے کے اندر رہنے کی دعوت دیتا ہے اور حکم دیتا ہے تو عورت کا لفظ جو ہے بزاتے خود یہ جو ہے وہ پردہ ہے اور اس میں بھی ان کی ایک گہری سوچ جو ہے وہ ذہن میں آتی ہے کہ ان کا ذہن کس طرح سے مطلب نیگٹیو سوچتا ہے اور پلاننگ کرتا ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ ایک معاشرہ بنانے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے جو وہ خاتون کو ایسا دماغ دے دیں گے ایسی سوچ دے دیں گے جیسے وہ چاہتے ہیں تو وہ اپنی اولاد کی تربیت بھی جو ہے وہ اسی طرح سے کریں گی جیسے وہ انہوں نے ان کے دماغ دے گا جی بالکل آپ نے یہ بھی اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے کہ عورت کو سب سے پہلے انہوں نے نشانہ کیوں بنایا ہے کیونکہ عورت جو ہے وہ کسی بھی مذہب کی حیاء ہے کسی بھی مذہب کا جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک تقدس ہوتا ہے تو انہوں نے اس اسلامی تقدس کو پامال کرنے کے لیے عورت کا جو تقدس ہے اس کو پامال کرنے کے لیے سب سے پہلے عورت کوئی نشانہ بنایا ہے اور جو ہے وہ کیونکہ جب معاشرے کی کسی بھی معاشرے کی عورتیں باہر نکلیں گے تاکہ جہلیت میں دیکھ لیا جہلیت کے اندر بھی عورتوں کے اندر یہ حیاء موجود تھا یہ غیرت موجود تھی تو انہوں نے اس تقدس کو پامال کرنے کے لیے اور اس غیرت کو ختم کرنے کے لیے تاکہ ہمارے معاشرے سے یہ اسلامی معاشرے میں منتقل ہو جب اسلامی معاشرے میں منتقل ہوگی تو اس سے لوگوں کے سامنے ہم ایک یہ نظریہ قائم کر سکیں گے کہ اسلام جو ہے اس کے اندر عورت کو یہ چیزیں نہیں عزت نہیں ہے اس میں حیاء نہیں ہے یہ بھی ہماری طرح فرق کیا ہوا پھر جب اسلام میں بھی یہ فہاشی بے حیائی اور یہ بے غیرتی اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو جو ہے وہ پھر آپ کو اسلام قبول کرتے ہو ان کا یہی نظریہ نا کہ ہم اپنے اپنی تحضیب کے لوگوں کو یہ نظریہ دیں یہ رائے دیں کہ آپ کیوں وہاں جا رہے ہو ان کے اندر بھی چیزیں ہیں ہمارے اندر بھی چیزیں ہیں تو آپ کیوں ایکسپٹ کر رہے ہو اس تحضیب کو اسلامی تحضیب کو کیوں اس کی طرف جا رہے ہو تو جبکہ چیزیں ساری بلکل برابر ہیں ساری تو میرے خیال میں ان کا سب سے زیادہ جو اس میں ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی تحضیب کو اپنی تحضیب کے رنگ میں رنگیں تاکہ اپنے لوگوں کو اس مذہب اور اس تحضیب کو قبول کرنے سے روک سکیں اور اسلام کے جو تحضیب سے اسلام پھیل رہا ہے یہ اصل میں آپ سمجھ لیں کہ اس کا ایک اسلام کے مقابلے میں ایک یہ قدم ہے جو انہوں نے اٹھایا اسلام کو روکنے کے لیے اپنے ملکوں میں یا اپنی تحضیب میں جو اسلام کی ترویج ہو رہی ہے نشو اشاعت ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے ان کا یہ آپ سمجھنے کے ایک سٹیپ انہوں نے یہ لیا ہے یہاں اسی کو آپ دوسری طرف لے کے جاتے ہیں اپنے سوال میں اس انداز سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مغربی تحضیب کے تو اہداف ہیں وہ آپ نے بیان کر دیئے موجودہ دور میں ایک مسلمان کے سامنے کیا حدف ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک مسلمان کا کیا حدف ہونا چاہیے اس اپنی تحضیب کو اسلامی ثقافت کو اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے کیونکہ غیر مذہب لوگ جو ہیں وہ جس طرح سے اپنی تحضیب کو عام کر رہے ہیں اور جس طرح کی محنت کر رہے ہیں اسی طرح کی محنت اسلامی تحضیب کو آگے بڑھانے میں اور لوگوں کو اسلام کی طرف لانے میں ایک مسلمان جو ہے وہ آج آپ کے خیال میں کیا ایک کامیاب اس کے سامنے حدف ہے یا ایسی بیکار زندگی گزار رہا ہے دیکھئے اسلام مسلمان جو ہے اس کے سامنے بھی کچھ اہداف ہونے چاہیے اس کے بھی کچھ اہداف ہونے چاہیے کہ میرے سامنے یہ اہداف ہیں ان کو میں کروں گا تو ایسے اپنے مذہب اور اپنی تحضیب کو میں ترقی دے سکوں گا تو ایک مسلمان اور ایک مسلم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنی تحضیب کو سنوارے اپنی تحضیب جو ہے اس میں جو باہر سے جیزیں ایسی منفی چیزیں آئی ہیں ان کو مصبت بنائے اس کا روئیہ مصبت ہونا چاہیے اپنی تحضیب کے بارے میں اسلامی تحضیب کے بارے میں اور اس کا روئیہ اسلامی تحضیب اور اسلام کے بارے میں منفی ہوگا تو اس سے میرے خیال میں وہ اپنی اسلامی تحضیب کو ترقی نہیں دے سکے گا دوسری بات یہ ہے کہ خود اپنے اندر اس کے اندر اسلامی تحضیب کے اثار نمائے ہونے چاہیے جب وہ اپنے اندر اخلاقیات عدل و انصاف یہ ساری چیزیں اجاگر کرے گا تو اس سے دیگر تحضیبیں اثر انداز ہوں گی لیکن اگر ایک مسلم اور ایک مسلمان اسلامی تحذیب میں رہنے والا فرد جو ہے اپنے اندر اسلامی تحذیب کے جو اخلاق و کردار یا اقدار و روایات ہیں ان کو اگر اپنے اندر نوایا نہیں کرے گا تو میرے خیال میں اس کے بغیر وہ اپنی اسلامی تحذیب کی ترویج اور نشروشات نہیں کر سکتا یا اس کو دیگر تحذیبوں میں اس کو منتقل نہیں کر سکتا تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ اسلامی تحذیب کی یہ لغار چاہتے ہیں مغربی تحذیب پر تو اس سے سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر چیننگ لانا پڑے گی اپنے اندر تبدیلی لانا پڑے گی اور اپنے اندر اس اسلامی تحذیب کو جو ہے وہ اجاگر کرنا پڑے گا تاکہ جو ہے وہ ہماری اسلامی تحذیب کے جو قدار و روایات ہیں یہ جب ہمارے اندر نمائی ہوں گی تو اس سے دیگر تحذیبیں متاثر ہو کر جوگ در جوگ اسلام کے اندر داخل ہوں گی اور ہمارے اس مذہب کو اسلام جو عالمگیری ایک پیغام لے کے آیا ہے اس کو قبول کرنے اور ایکسپٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ تیار ہو جائیں گی صحیح مولانا فواد بھٹی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکال کے اس اہم ٹاپک پہ ہمارے ناظرین کے ساتھ گفتگو کی اور ان کے ساتھ ساتھ میں مشکور ہوں راو جاوید صاحب کا محمود الحسن یزدانی صاحب کا اور علیاس حامد صاحب کا ناظرین آخر میں بات مختصر سی کہ اسلام اور اسلامی تحذیب یہ ہمارا اساسہ ہے اور یہ ہماری پہچان ہے جس طرح سے مولانا صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ ایک مسلمان کا حدف کیا ہونا چاہیے تو ہم تاریخ پر نظر گھومائیں تو ہمارے جو اصحاب ہیں صحاب کرام رضوان اللہ عجمائن وہ اپنی زندگی سے ان کو دیکھ کے لوگ جو ہے وہ اسلام قبول کرتے تھے ان کی دعوت یہ ہوتی ہماری طرح کب بن جاؤ تو آج ہم نے بھی ویسا ہی بننا ہے جیسا اسلام جو ہے ہمیں زندگی گزارنے کا بتاتا ہے اور مغربی تحذیب جو ہے وہ محض ایک نظر کا دھوکہ ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں جو انسان کی دنیا بھی ختم کرتی ہے اور آخرت کو بھی تباہ کرتی ہے اس لئے اپنی پہچان ہم نے پہچاننی ہے اور ایک مسلمان کی کامیابی والی زندگی گزارنی ہے اور مغربی ذہنوں میں جتنی بھی سازشیں ان سب کو ناکام کرنا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا حامی و ناصر انشاءاللہ اگلے پرگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ